ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کی نماز جنازہ آج ادا کی جائے گی مشد میں امام علی رزا کے روزے کے اہاتے میں سفرد خاک کیا جائے گا ایرانی صدر ہیلیکاپٹر حادثے میں وزر خارجہ حسین امیر عبدالحیان اور ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کے نمائندے سید محمد الحاشم مشرقی آسربائی جان کی گورنر مالک رحمتی سمیت جان بھاک ہو گئے تھے مرحومین کے جسے خاکی تبریس منتقل نماز جنازہ کی ادایگی کے بعد ابراہیم رئیسی کی میت کو تہران لے جائے گا ایرانی صدر کے ہیلیکاپٹر کو اتوار کے روز حادثہ پیش آیا تھا ایران میں پانچ روزہ صبح ایرانی صدر رئیسی کے ہیلیکاپٹر کو حادثہ کیسے پیش آیا تحقیقات شروع ایرانی چیف آف سٹاف نے آلہ سطح کی تحقیقاتی کمیٹی قائم چیف آف سٹاف کی ڈپٹی کوارڈینیٹر تحقیقاتی کمیٹی کے سربراہ مقرر تحقیقاتی کمیٹی میں فوجی آفیسرز اور تقنیقی ماہرین بھی شامل تحقیقاتی کمیٹی نے جائے حادثہ پر پہنچ کر ہر زاویے سے تفتیش شروع کر دی ایرانی میڈیا ایرانی صدر کے ہیلیکاپٹر حادثہ کے بعد ایران نے امریکہ سے مدد طلب کی تھی تاہم امریکہ لوجسٹک وجوہات کی بنا پر درخواست قبول نہ کر سکا ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میٹیو ملر کا مدد فراہم کرنے کی تفصیلات بیان کرنے سے گریز کہا پینتالیس سال پرانا ہیلیکاپٹر خراب موسم استعمال کرنے کے فیصلے کی ذمہ دار ایرانی حکومت ہے ایران کے اوپر لگائی پابندیوں پر بلکل معذرت نہیں کریں گے ایرانی حکومت اپنے جہاز زیشت گردی کو سپورٹ کرنے کے لئے استعمال کرتی ہیں ایران پر پابندی جاری رہے گی مزید کہا کہ دکھ کی اس گھری میں ایران کے عوام کے ساتھ کھڑے ہیں سادر ابراہیم رئیسی سمیت تمام میتیں قابل شناخت ہیں آیت اللہ محمد علی الحاشم کی میت دوسروں سے زیادہ قابل شناخت حالت میں ملی آیت اللہ محمد علی حادثے کے بعد ایک گھنٹے تک زندہ رہے آیت اللہ محمد علی نے صدارتی آفیس کے سربراہ کو فون کیا اور بات دی کی ریسکیو آپریشن میں روس، ترکیہ اور حلال احمر سمیت تیہتر ایسکیو ٹیوموں نے حصہ لیا ایرانی میڈیا ایرانی صدر کی علمناک وفات پر پاکستان میں سوک قومی پرچم سرنگو صدر مملکت آسیفل سرداری کا ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کے انتقال پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار جامبہ کفرات کے سوک واران سے دلی تازیت صدر ابراہیم رئیسی امت مسلمہ کے اتحاد کے بڑے حامی تھے عالم اسلام ایک عظیم رہنما سے محروم ہو گیا پاکستان ایک عظیم دوست کو کو دینے پر سوک وار ہے صدر آسیفل سرداری کا بیان عالمناک نقصان پر پاکستانی قوم اور حکومت کی جانب سے ایران سے افسوس اور اظہار تازیت کرتا ہوں ابراہیم رئیسی ہمیشہ پاکستان اور اس کے عوام کو خاص مقام دیتے تھے حصیر آسم شہباز شریف، نواز شریف، مرم نواز، بلاول بھٹو، بریسٹر گوہر کا بھی ایرانی صدر اور ان کے رفقہ کے انتقال پر اظہار افسوس اسلامباد ہائی کورٹ میں شائر احمد فرہاد کی بازیابی کے لیے درخواست پر سماعت آج پھر ہوگی عدالت نے سیکیریٹری دفاع اور سیکیریٹری داخلہ کو طلب کر لیا انویسٹیکیشن آفیسر کو سیکٹر کمانڈر اور ڈی جی آئی ایس آئی کا ایک سو ایک سٹ کا بیان لینے کی ہدایت سیکیریٹری دفاع لکھ کر اپنی ریپورٹ پیش کریں یہ معاملہ اتنا سادہ اور آسان نہیں پہلے دونوں سیکیریٹری پیش ہوں پھر کابینہ اور وزیراعظم کو طلب کروں گا ایک طرف میسیجز پھیج رہی ہیں دوسری جانب کہہ رہی ہیں بندہ ہمارے پاس نہیں جسس محسین اختر قیانی کرے مارکس مہنگائی کی چکی میں پی سی عوام کے لیے ایک اور بری خبر بچھلی تین روپے انچاس پیسے فیونٹ مزید مہنگی کرنے کا امکان قیمتوں میں اضافے سے سارفین پر پینتیس سرب کا اضافی بوجھ پڑے گا سی پی پی اے نے اپریل کی مہانہ فیول پرائز ایڈجسٹمنٹ کی مد میں درخواست ظاہر کی نیپرا آثورٹی تیس مائے کو سماعت کرے گی شدید انگامہ رائی اور احتجاج میں پنجاب اساملی نے حد اکزت بل دوہزار چوبیس منظور کر لیا بل وزیر پارلیمانی امور مجتبہ شجاہ و رحمان نے پیش کیا اپوزیشن کی تمام ترامی مسترد کر دی گئیں اپوزیشن کا عیوان میں شدید احتجاج اور نعر بازی حضب اختلاف نے بل کو کالا قانون قرار دی دیا اپوزیشن نے بل کی کاپیاں بھی پھار دیں بل کا اطلاق الیکٹرونک پرینٹ اور سوشل میڈیا پر ہوگا فیس بوک ٹک ٹاک ٹوٹر یوٹیوب انسٹیگرام پر بھی اطلاق ہوگا جوٹی اور غیر حقیقی خبروں پر حتہ کہ عزت کا کیس ہو سکے گا غلط خبر یا کردار کشی پر تیس لاکھ روپے ہر جانا ہوگا کیسز کی سماعت کے لیے ٹرابونلز قائم کیے جائیں گے ٹرابونلز ایک سو اسی دنوں میں فیصلے کے پابند ہوں گے آئینی عہدوں پر دائینات شخصیات کے کیس ہائی کورٹ کے بینچ کے پاس جائیں گے آپ جتنے مرضی بل لے آئے آپ جتنے مرضی کالے قوانین بنا لیں لیکن یہ قانون نہیں جلے گا ازادی اظہار پر ازادی صحافت پر کوئی قدغن برداشت نہیں کریں گے صحافتی تنظیموں نے بھی حتہ کے عزت بل دوہ سا چوبیس مصرد کر دیا صحافیوں کا پریس گیلری سے واک آؤٹ ملکی رہتجاج کی کال دے دی آسادی صحافت پر کوئی قدغن برداشت نہیں کریں گے یہ کوئی جمہوری بل نہیں ہے حکومت نے صحافی برادری پر شبخون مارا حکومت پرانے قوانین پر عمل درامت کرائے نیا قانون نہ لائے جوائنٹ ایکشن کمیٹی میں آئندہ کے لائے حمل کا اعلان کیا جائے گا سادر لاہور پریس کلاب ارشد انساری کی میڈیا ٹاک صحافتی تنظیموں کے نمائندوں کی سپیکر اور وزیر اطلاع پنجاب سے تین گھنٹے طویل مشاورت صحافتی تنظیموں نے بل پر تحفظات کا اظہار کیا بانی پی ٹی آئے کے خلاف مبینہ بیٹی ٹیریان جیٹ کو کاخذات نامزدگی میں چھپانے پر نا اہلی کا کیس اسلامت ہائی کورٹ کا تین رکنی لارجر بینچ آت سمات کرے گا اس سے قبل چیف جسس کی سربراہی میں تین رکنی لارجر بینچ سمات کر رہا تھا دو جوجس نے اپنے فیصلے میں ٹیریان کیس ناقابل سمات قرار دیا تھا جسس محسن اختر قیانی اور جسس ارباب تاہر نے اپنی رائے ہائی کورٹ کی ویب پر اپلوڈ کی تھی دونوں جوجس کی رائے کو ہائی کورٹ کی ویب سائٹ سے ہٹا دیا گیا تھا چیف جسس کے دستخد سے فیصلہ جاری نہ ہونے کے باعث معاملے کی انکواری کا آرڈر کیا گیا تھا مہنگائی کی چکی میں پیسی عوام کے لئے ایک اور بری خبر بشلی تین روپے انچاس پیسے فیونٹ مزید مہنگی ہونے کا امکان قیمتوں میں اضافے سے سارفین پر پینتیس ارب کا اضافی بوجھ پڑے گا سی پی پی اے نے اپریل کی مہانہ فیول پرائس ایڈرسمنٹ کی مد میں درخواست دائر کی نیپرا آتھورٹی تیس مئے کو سمات کرے گی ریل کے مسافروں کے لئے بڑی خوش خبری ہے کلومیٹر سے دو سو کلومیٹر تک ٹرینز کے قرائےوں میں کمی تمام کلاسز کے ٹرینز کے قرائےوں میں کمی کی گئی نوٹیفیکیشن جاری بعض ٹرینز کے ایکانومی کلاسز کے قرائےوں میں چون فیصد تک کمی کر دی گئی ایسی کلاسز کے قرائےوں میں چالیس فیصد کمی ریل کار ایکانومی کلاسز کا کم سے کم قرائے سو روپے ہو گیا ایک ماہ کے دوران دو مرتبہ ڈیزل کے قیمت میں کمی ہونے کے باعث قرائےوں میں کمی کر دی گئی